دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو سارے خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بک بریک انرل کاری ہے راہل گاندی برسے پردان منتری نرین موڈی پر بولے جگہ جگہ پردان منتری کا پتلہ فوکا جا رہا ہے اس کے بعد بھی اگر پردان منتری کو لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ غصہ نہیں ہے تو پردان منتری اپنی آنکھیں بند کر لیں اس کے بارے میں آپ کو اس طرح سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کسان نے تراکٹ ٹکیٹ بولے فی الحال نیہنگ سکو سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے جیہا جس نے دوستو آپ کو بتا جس کسان نے ایک کی حتیہ کر دیئے وہ کسان نہیں وہ ہی ہمارے مورچے سے کچھ لینا دینا نہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دراصل آپ کو بتا دوستو افغانستان میں پھر سے ایک بار حملہ بتیس نوازیوں کی گئی جان اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پہ اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جین چودری کمودی سرکاں پر بڑا حملہ بولے دیش کے کسان کو ڈھرا اور دھمکا نہیں سکتی سرکاں آپ کو بتائیں گے اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں 드�اصل دوستو آپ کو بتا دے اب جو یہاں پر ایک بار پھر سے اکلے شادہ نفو کا بگل بھاجپا خلاف بولے دوہزار بائیس میں سکتہ میں نہیں رہ پائے گی بی جے پی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے سنجے سنگھ کا مودی سرکاپہ بڑا عملہ بولے پورے دیش میں آنے والا ہے بڑا سنکٹ لیکن نریندر مودی نہیں دیں گے اس پر کوئی دھیان جی ہے لائیٹ بجلی کو لے کر جم کر عملہ بولا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بائی جوس والا آیا گھٹنوں پر ایک بار پھر سے شروع کیے دوستو شارو خان کے ایڈ جیاں گھٹنوں پر آ گیا بڑی جیت ہوئی ہے شارو خان کی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جس کو مارا گیا انہینگ سکھ نے بتایا کہ گروہ صاحب کا اپمان کر رہا تھا یعنی دوستو ہندو ورسس اب جو یہاں پر سکھ ہو رہا تھا جس کو لے کر جانچ کی مانگ کر دی کسانوں نے اس کے بارے میں آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر یوگندر یادو کمودی سرکار پر بڑا حملہ بولے ہم ایسے لوگ کا سمرتن نہیں کرتے جو اس طریقے سے کسی کو مارتے ہیں یہ ہمارے گروہ کا حصہ نہیں ہے یہ لوگ جیاں اور اسی کے ساتھ دیوگندر یادو نے یہ بھی کہا کہ فیلال اس کو جو یہاں پر ہندو ورسس سکھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے نہیں پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سوریش کشف کا بہنکر طریقے سے ویروض جی ہے دراصل دوستو سوریش کشف جو بی جے پی کا نیتا بوکھلا گیا کنیہ کمار دوستو ہمارچل دورے پہ تھے جس کے بعد سے اب جو بی جے پی کا سوریش کمار ہے وہ بوکھلا گیا اور کنیہ کمار کو گھیر رہا تھا اس کے بارے میں بتائیں کیسے بی جے پی سخت پکا گئی ہے کنیہ کمار کے کامریز میں شامل ہونے سے تو ساری خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دوستو آپ کو بتائیں تینوں کرشی قانون کو لے کر کسان نے تر آکے ٹرکٹ بولے جن لوگوں کو کسان آندولن بدنام کرنا ہے وہ لوگ کرتے رہے لیکن فیلال کسانوں کا ایس نیہنگ سکھ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے راکٹ ٹکیٹ نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی اپنے منج سے ایسے لوگ کو اپنے منج پر جگہ نہیں دی جو اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں کسان نے تر آکے ٹکیٹ نے بتایا کہ جان بوچ کر سرکار کسان آندولن کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے پہلے اس نے دھار دھار سے آٹھ کسانوں کو کچل ڈالا اس کے بعد کسان مدے کو جان بوچ کر جو گرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتا دوستو ہو تو یہ بھی سکتا کہ سرکار کے ساتھ یہ کسان ملہ ہوا ہو کسان نہیں ہے حالانکہ یہ کسانوں نے صاف منا کر دیا کہ جو بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسان ہے اسی کسان ساتھ دوستو آپ کو بتا دیں راکٹ ٹکیٹ نے کہا کہ سرکار بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے اور اگر کرتی ہے تب بھی کسان یہاں سے اس غلط فہمیم نہ رہے راکٹ ٹکیٹ نے بتایا کہ سرکار جان بوچ کر یہ سب کچھ کر رہی ہے تاکہ وہ اس آندورن کو ختم کروا سکے کسان نے تا راکٹ ٹکیٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے منچ پر ہم نے کبھی بھی ایسے لوگ کو ہم جگہ نہیں دیں گے جو لوگ اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں نیہنگ سکھ دوستو جس نے حتیہ کی دوستو اس کا نام ہے راج عرام جی ہے راج عراج اور دوستو آپ کو بتا دے راج عراج سنگھ نام ہے ان کا انہوں نے صاحب بتایا کہ فیلحال یہ جو ویکتی تھا یہ گروگرام کی جو ہے یہاں پر گروگرام کی بید بھی کر رہا تھا یا جیسے کہ دوستو حضور کی بید بھی ہوتی ہے دیوی دیوتاو کی وہ ہوتی ہے بے امتی بید بھی کی جاتی ہے ویسے ہی جو یہاں پر سکھوں کی گروگرام کی بید بھی کر رہا تھا انہوں نے بتایا کہ اگر اس طریقے سے کریں گے تو فیلحال جان بوچ کر دوستو جان بوچ کر راکے ٹکے نے کہا اب ہندو ورسس سکھ ہو گیا دوستو سمجھ یہ اس پورے معاملے کو کیسے جا رہا ہے پہلے دوستو ہندو ورسس مسلمان ہوا دلی میں دنگے فیلا دیئے گا ہے نرسی سی رولے کے ویروت کے دوران اب بی جے پی نے ایک نیا راستہ ڈھون لیا ہے کہ اب ہندو ورسس سکھ کر دو تاکہ جو ہندو ورسس سکھ ہو جائے تو اس کے بعد آپ سمجھ سکتے دوستو کہ معاملہ کہا جا رہا ہے فیلحال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بھیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خبرنے کے لگا رہی جی ہیں راہل گاندی کا موڈی سرکاپا بڑا حملہ بولے لوگوں نے راور کی جگہ پردان منتری نرین موڈی کو فوق دیا آج کا راور کون لوگوں نے کہا موڈی دراصل دوستو آپ کو بتا دے پردان منتری نرین موڈی کو لے کر راہل گاندی نے جم کر حملہ بولا ہے راہل گاندی کا کہنا ہے کہ پردان منتری نرین موڈی کے راج میں اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی راہل گاندی نے کہا آج دیش میں پیٹرول لیزر اور گیس کے لگتار دام بڑھتے چلے جا رہے ہیں عام جنتہ غریبی کی مار جھیل رہی ہے لوگوں کے پاس نوکریہ نہیں ہے کورونا کال میں دوستو لوگوں نے اپنی نوکریہ تک کھو دی بروزگاری لگتار بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کو لے کر راہل گاندی نے کہن سرکار کو گھیر رہا ہے راہل گاندی نے کہن سرکار پر بڑے عارف لگاتے ہو کہا کہ کہندر کی موڈی سرکار نے جان بوچ کر یہ سب کچھ کیا ہے کیونکہ وہ سرکار دیش اور دیش کے ورود میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو پردان منتری نرین موڈی کے نیتت میں پوری طریقے سے دیش برباد ہو چکا ہے اور یہ صاف دکھائی دیرہا ہے کہ فیلال دیش کا میں اس وقت جو گھٹنائے چل نہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں دوستو اس کو لے کر عام جنتہ کافی زیادہ پریشان ہے سب سے بڑا بات یہ ہے دوستو کہ آج پردان منتری نرین موڈی کے نیتت میں پوری طریقے سے دیش وفل ہو چکا ہے اور آج جو دیش کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ان موڈیوں کو دوستو دوایا نہیں جا سکتا ہے کہ فیلال دیش کس پرستتیوں سے گزر رہا راہل گاندی نے بتایا کہ نرین موڈی کے سرکار کہتی تھی کہ ہم دیش میں آتے گریبی کو ختم کر دیں گے جی ڈی پی اوپر لے آئیں گے اور نوکریہ نوکریہ لوگوں کو دیں گے بروزگارے ختم کریں گے لیکن ہوا کیا دوستو چار سو دس روپے کی گیس کی ٹنگ کی آج ہزار روپے ملنے لگی ہے پیتالیس روپے لیٹر والا دیزل جو تھا دوستو ہوتو روپے پہنچ گیا ہے ستہ روپے لیٹر والا پیٹرول دوستو آج آج آ ایک سو پندرہ سے ایک سو سترہ روپے لیٹر مل رہا ہے سوچیے دوستو پیٹرول کے دام لگتار بڑھتے چلے جا رہا ہے مدی پردیش کی ہی کا اگر میں بات کرو دوستو تو پیٹرول ایک سو سترہ روپے لیٹر کے لگ بھگ پہنچ گیا ہے آپ سمجھئے دیش میں کتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لیکن موڈی سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا آنے والے سمیں میں دوستوں صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ پیٹرول کے یہ لوگ دام دو سو روپے لیٹر بھی لے جا سکتے ہیں دیش میں غریبی بڑھتی جا رہی ہے لیکن یہ سرکار کسی مددوں پر بات کرنے کو تیار نہیں داہل گاندی کی باتوں میں دمیں دوستوں آپ سمجھیں جو مددہ بنایا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا ہندو مسلمان کیا جا رہا ہے اب ہندو ورث سکھ کیا جا رہا ہے یہ سب بی جے پی کی سوچی سمجھی جا لے دراصل جو بھی سمودائے سرکار کے خلاف جاتا ہے یہ بیسکلی اس سمودائے کو ہندو سنگٹن کے خلاف کر دیتا ہے بیسکلی ہندو دھرم کو یہ بتانی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو ذات اور یہ دھرم ہے یہ آپ لوگوں کے لئے خطرہ ہے یہ سمجھ یہ یہ ایک پروپگنڈا رچے جاتا ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بھی ایک بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لئے جو بڑے خواہ نکل گا رہی کنہیہ کمار کے دوستو ہمارچل دورے سے باکھل آئی بی جے پی کنہیہ کمار کو بتان لگی ٹکڑے ٹکڑے گنگ دراصل دوستو آپ کو بتا دے کنہیہ کمار ان دنوں جو ہے وہ ہمارچل پردیش میں اپنے دورے پر گئے تھے لیکن دوستو ہمارچل پردیش میں اپنے دورے پر جانے کے بعد جو بی جے پی نیتا ہے دوستو وہ باکھلا گیا جس کا نام ہے سریش کشف سریش کشف نام کا یہ ویکتی دوستو بی جے پی کا نیتا اس نے کنہیہ کمار کو بتا دیا کہ کنہیہ کمار کو کانگریز نے شامل کر کر بہت بڑی غلطی کی ہے کنہیہ کمار ایک ایسے انسانیں جو کہ دیج دروہی اور جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کو سپورٹ کرتے ہیں کانگریز نے اس کو گینگ میں شامل کر کر ہمارچل پردیش کا جو یہاں پر اپمان کیا ہے انہوں نے یہاں بیج کر دورے پر دوستو سوچئے بی جے پی کیسی باکھلا رہی ہے کنہیہ کمار کے کانگریز میں شامل ہونے کے بعد دوستو بی جے پی سک پکا گئی ہے کیونکہ بی جے پی اچھے سے جانتی ہے دوستو کہ ایسے لوگوں کو اگر پارٹی میں رکھا جائے گا کانگریز دورہ مضبوط اور دوستو کڑک لوگوں کو اگر کانگریز میں لائے جائے گا تو بی جے پی سکتا میں رہ نہیں پائے گی اور کنہیہ کمار کی دوستو آپ نے اور ہم نے اس پیچ سنی ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو کتنا خطرناک بولتے ہیں اور دوستو ان کی بولی ہی جو ہے یہاں پر لوگوں کے لیے کیے کہ سکتے ہیں کہ لوگ ان سے کافی کچھ سیکھتے ہیں اب دوستو کنہیہ کمار کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا کہنا یا پھر یوں کہنا کہ کنہیہ کمار تو دیش دروہی ہے بتائیے دوستو کنہیہ کمار دیش دروہی ہوتے ہیں تو ابھی بھئی جیل کے اندر ہوتے وہ کنہیہ کمار ٹکڑے ٹکڑے گینگ نہیں ہے دراصل ٹکڑے ٹکڑے گینگ بی جے پی ہے اور بی جے پی ٹکڑے ٹکڑے گینگ بن کر کیا کرتی ہے دوستو کہ الگ الگ ذات اور دھرم کے لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے کبھی ہندو ورسس مسلمان کر دیتی ہے تو کبھی ہندو ورسس سکھ کر دیتی ہے ان لوگوں کو کبھی ہندو ورسس جو یہاں پر دوستو آپ کو بتا دے کرشچن کر دیا جاتا ہے جو چیزیں چل رہی ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں دوستو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اور ہم نے ایک مہینے سے یہ دیکھ رہا ہے یا پھر ابھی دو چار دن سے یہ دکھائی دیا ہے نہیں بی جے پی کو ستہ میں آئے گا آٹھ سال ہو گئے آٹھ سالوں سے سرکار نے اس دیش کے لیے کچھ نہیں کیا سرکار نے جو بنی بھی پروپٹیاں تھی اس کو الٹا بیش ڈالا اس کے نیجی کرن کر دی چاہے وہ بینکس ہو دوستو بینک ہو ریلوے سٹیشن ہو ہوای اڈے ہو بجلی ہو دوستو وہ پائپ لائنے ہو سب کچھ موڈی سرکار نے ایک ایک کر کر بیش دیا اس کے بعد بھی کنیہ کمار جیسے لوگ جب سرکار پر سوال کرتے اور جب سوال اٹھاتے اور جب لگتا ہے آپ کو اور ہمیں سن کر کہ نہیں یار کنیہ کمار صحیح بول رہا ہے سرکار میں یہ غلطیاں ہیں تو دوستو یقین مانئے بی جے پی بوکھلا رہی ہے اب اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کنیہ کمار کے پارٹی میں آنے سے بی جے پی کمدور ہو رہی ہے اور کنیہ کمار کی سپیچ سب نے سنی ہے دیکھا ہے ان کو کتنی طاقت سے بولتے ہیں فلحال خیر شلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کر رہی ہے افغانستان میں دوستو ایک بار پھر سے مسجد پر کی حملہ بتیس لوگ کی ہو گئی ہے موت دراصل دوستو تب سے تالیبان نے افغانستان پر خبضہ کیا ہے تب سے مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں آپ کو بتا دے دوستو افغانستان کی ایک اور مسجد پر حملہ کر دیا گیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے بم فیکنے کے چلتے دوستو بتیس لوگ کی موت ہو گئی ہے داگتاز دوستو آپ کو بتا دے تالیبان کی خبضہ کرنے کے بعد سے افغانستان میں بھگدر مچ گیا تھا کئی لوگوں نے افغانستان کو ٹاٹا بائے بائے بول دیا تھا ان لوگوں کے در سے تالیبانیوں کے در سے لیکن دوستو اب بتا جا رہا ہے کہ فیلال افغانستان میں پھر سے ایک بار مسجد پر حملہ کر دیا گیا اور حملے میں دوستو آپ کو بتا دے بتیس لوگ کی جان جا چکی ہے صاحب دکھائی دے رہا ہے دوستو یہ سب کچھ ایک پروپاگنڈے کے تحت ہو رہا ہے پھر حال خیل چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرح بتا دوستو کسانوں کا بڑا فیصلہ آج بھی فوکے گئے کئی جگہ موڈی کے پتلے دراصل دوستو کسانوں نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ پندرہ کی جگہ سولہ کو موڈی کا پتلہ سولہ کو بھی فوکیں گے آپ کو بتا دے دوستو کل کہ وہ موڈی سرکار کے پتلے بنا کر فوکے جائیں گے آپ کو بتا دے دوستو کل سوشل میڈیا پر نمبر ون پر موڈی جو ٹرینڈ کر رہے تھے ٹرینڈ کر رہا تھا آج کر آمار موڈی جی ہیں دوستو سوچئے نمبر ون ٹرینڈ آج کر آمار موڈی اور یہ ٹرینڈ کر آیا تھا کسانوں نے کسانوں نے صاف کر دیا تھا کہ موڈی سرکار کو ٹرینڈ کر آنا ہے آج کر آمار موڈی کر کر جس طریقے سے موڈی ٹرینڈ ہوئے دوستو پوری دنیا میں ان کی تھو تھو ہو رہی ہے بھلے ہی موڈی سرکار اپنی میڈیا کو چاٹوکار بنا کر رکھیں ان کو یہ سمجھا کر رکھیں کہ فیلال جو بھی کیا جا رہا ہے وہ صحیح کیا جا رہا لیکن یہ صاف ہو جاتا دوستو کہ موڈی سرکار کی فضیعت جم کر ہو رہی ہے ہر کوئی دوستو موڈی سرکار کو گھیننے میں لگ گیا ہے سرکار جس طریقے کے کام کر رہی ہے اس کو لیے اس کو انعام تو ملنا ہی چاہیے اور انعام ان کو ملیں گے جوتے اور چپل جی ہیں آپ دیکھئے دوستو کل پورے دیش میں راوان کی جگہ جو موڈی جی کے پتلے جلائے گا لوگوں میں کتنا غصہ ہوگا دوستو جو ایک پردھان منطری کی رسپیکٹ کرنا چاہیے لیکن وہ رسپیکٹ لوگ دے نہیں پا رہے ہیں کیوں نہیں دے پا رہے ہیں دوستو اس سے پہلے سب نے مل مہون سنگھ صاحب کو رسپیکٹ کیا ہر پردھان منطری کی رسپیکٹ ہوتی تھی لیکن جب سے پردھان منطری نریندر موڈی آئے ساتھا میں دوستو تب سے تو مانو کسانوں کا غصہ جو ہے وہ چرم سیوہ پر پوچھ گا کیونکہ کسانوں کا ورود تو یہ سرکار کری رہی لیکن کسانوں کے سانسد عام جنتہ کو بھی گھیرا جا رہا ہے اور یہی کارہ نے جو پردھان منطری نریندر موڈی کجم کا لوگ ورود کر رہا ہے نہ صرف نریندر موڈی کا ورود ہو رہا ہے بلکہ ان کے چیلے چپٹے چاہے وہ گرہ منطری امیت شاہ ہو چاہے وہ یوگی ازیتنات ہو تو اڈانی امانی ان سب کے پتلوں کو فوق دیا گیا ہے اور آج بھی پتلوں کو فوقا جا رہا ہے یعنی کسانوں نے بتا دیا ہے کہ سرکار اگر کسانوں سے تین کا تیس کا اکڑا رکھے گی تو کسان بھی اسی طریقے سے سرکار سے بات کرے گا یعنی کہ مطلب صاف ہے دوستو کہ فیلال یا تو کسان صدر جائے یا تو سرکار صدر جائے یا پھر کسان صدرے گا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے گل دارہی شارو خان کے معاملے میں دوستو گھٹنوں پر آئی بائی جوز جیہاں دوستو درسل شارو خان سے دوستو آپ کو بتا جب سے آرین خان کا معاملہ ہوا شارو خان سے کئی ایڈ چھین لیے گئے تھے سے کئی کمپنیوں دارہ لیکن دوستو آپ کو بتا دیا بائی جس جو کمپنی ہیں اب اس کو گھٹنوں پر آنا پڑا اور شارو خان کے ایڈ پھر سے چالو کرنا ہی پڑے آپ کو بتا دوستو آرین خان کے مددے کے بعد شارو خان کو ٹرول کیا جارہا تھا جان بجھ کر ان سے ایڈ بھی چھین لیے گئے تھے بہت سارے لیکن دوستو آپ شارو خان کی ایک بڑی جیت ہوئی ہے جس میں دوستو آپ کو بتا دیا بائی جس نے شارو خان کے ایڈ جو بلوک کر دیئے تھے اب ان ایڈوں کو واپس چلانا پڑا ہے کیونکہ گھٹنے پر آگئی کمپنی لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس سے شارو خان کا نقصان نہیں بلکہ کمپنی کا نقصان ہوا کیونکہ جو شارو خان کے فین ہیں وہ اس چیز کو جو بائیکاٹ کریں گے آپ کو بتا دوستو شارو خان کے فینس نے کہا کہ بھئی اگر تم شارو خان کو ہٹا رہا تو اس کا ہم ورود کریں گے اور اس کو بائیکاٹ کریں گے بائی جس کے دوستو لوگوں نے ورود کیا اور اس کو بائیکاٹ بھی کیا آپ کو بتاتا چلوں دوستو شارو خان والے معاملے میں میڈیا وکیل بڑے بڑے وکیل میڈیا دوستو اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ آرین خان نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ان کو جیل کیوں بھیجا گیا بھئی اور رتک روشن بڑے بڑے سٹان نے سپورٹ کیا کہ اس میں کمپنی کا ہی نقصان ہوگا اگر کمپنی شارو خان کے ایڈ بند کر رہی ہے شارو خ کا کچھ نہیں جائے گا جس کے بعد ویسا ہی ہوا لوگوں نے جو شارو خ کے فین تھے اس نے اس کمپنی کو بائیکاٹ کر دیا کہ اب ہم نہیں دہ آئیں گے بھئی تم تو دیکھو تمہارا اس کے بعد کمپنی نے ہاتھ جوڑ کر بھئی معافی مانگی اور ایڈ چالو کریں اب دوستو آرین خان کے مددے کو بھی سمجھ لیجئے دوستو سشان سنگھ راجپوت کے جو وکیل ہیں جو ان کا کیس لڑنا ہے ان کا صاف کہنا ہے کہ چار بچوں کو جان بوچ کر پکڑا گیا ہے ان بچوں کو نشانہ بنایا گیا اٹھارہ سو لوگوں میں سے کیونکہ دوستو جو مین رچیتہ تھا جو کہ بی جے پی نیتا کا کزن ہے دوستو یعنی کہ اس کا کزن برادر ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا اور یہ پارٹی اسی نے ارگنائز کی سی بیسکلی دوستو آپ اگر کسی کو ارسٹ کرو گے تو اس چیز اسے ارسٹ کرو گے جو اس چیز کی جڑھ ہے سمجھئے دوستو اس بات کو جیسے کہ بیسکلی دوستو کسی نے قتل کر دیا کسی کا اب یہ تو وہی بات ہوگی کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو تو آپ کہہ رہا ہو اسے نہیں پکڑا ہے میں تو اس کو ساتھ والے کو پکڑوں گا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا یہ مددہ جو ہے دوستو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ سرکار شارو خان کے بیٹے کو جس نے بلایا اس پارٹی میں اس کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بی جے پی کا موڈی جی کا فون آ گیا کہ بھئیے چھوڑو اسے بس شارو خان کے لڑکے کو ہی گھسٹنا ہے تاکہ ہمارا کام ہو سکے اب سمجھئے چار لوگوں کیوں رکھا گیا ان تین کو بھی کیوں رکھا ہے دوستو اس کی سب سے بڑی وجہ سمجھئے ان تین کو بھی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ سرکار پر شک نہ جائے کہ صرف شارو خان کے لڑکے یعنی کہ آرین خان کو ہی گرفتار کیا گیا ہے کہتے ہیں نا کہ گہوں کے ساتھ گھن بھی پید جاتا ہے تو یہ تین لوگ وہی گھنے اب اس میں سے ایک لڑکا جو عرباس خان ہے اس کے پاس چھے گرام محض ڈرگز نکلی یہ دوستو جو کہ آپ رکھ سکتے ہو خانون چھے گرام کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو اور اگر بیسکلی اس میں کچھ ہوتا بھی ہے تو یا تو ایک سال کی سزا ہوتی یا پھر جروانہ سزا ہونی سکتی کیونکہ چھے گرام تھی تو یہ جروانہ ہی لگتا ہے آرین خان کے پاس دوستو نہ ہی ڈرگز ملی نہ ہی ان کے پاس کوئی پیکیش ملا ہے اور نہ ہی یہ ثابت کر پاں یہ لوگ کہ آرین خان ڈرگز لیتے تھے کیونکہ ان کی رپورٹ آئی ہے کلیئر دوستو کہ وہ ڈرگز وغیرہ نہیں لیتے سمپل سی بات ہے بی جے پی اس چیز کو جان بوچ کر کھیچ رہی ہے جب تن تک لکھیم پوری کی گھٹنا شانت نہیں ہو جاتی تب تک بی جے پی اس مدے کو اٹھائے گی انجنا اوم کشب جو آج تک کی ہے دوستو اس نے بھی مانا یہ کہ فیلال یہ جان بوچ کر ایک راج نیتی کی جا رہی ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بے ایک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبرنے گلگاری جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے ہندو ورسس سکھ کرنے والے کون ہیں وہ لوگ جو اب ہندو اور سکھوں کو آپس میں بڑھوا رہے ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے جو گرو جی ہوتے ہیں یعنی کہ بیسکلی دوستو آپ کو بتا دے جو گرو نانک ہوتے ہیں دوستو جن کی سکھ نیہنگ سکھ جو ہوتے ہیں دوستو کافی رسپیکٹ کرتے ہیں بیسکلی جیسے حضور کی بے اممتی کنہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ محمد پیغمبر کی بیعت بھی کی گئی تھی ان سے کافی کچھ بولا گیا تھا فرانس کا ایک چارل حبدو نام کی ایک کارٹونیس تھے جس نے ایک کارٹون بنایا تھا اسی طریقے دوستو بتا جا رہا ہے نیہنگ سکھوں کے جو گرو نانک ہے ان کی بیعت بھی کی تھی اور اسی لیے ایک نے اپنا سمرپن کر دیا ہے انہوں کا صاف کہنا ہے دوستو راجہ نام کا کہ فلال انہوں نے سربجید سنگھ ہے دوستو ان کا صاف کہنا ہے کہ فلال گرو گرام کی بیعت بھی کی گئی تھی اسی لیے اس کو ہم نے مہیں پر اس کا انصاف کر دیا مہیں پر اس کو سزا دے دی اس کے ہاتھ کٹ دی اور ایسی پیر بغیرہ دوستو اس طریقے سے انہوں نے دوستو جو ہے یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود ہی اس کو سزا دے دی جبکہ دوستو یہ چیز غلط ہے میں مانتا ہوں کہ جو ہے یہاں پر انہوں نے ان کے دھرم کا اپمان کیا ہے اور یہ جان بوچ کر کسی کی چال ہے دوستو کیونکہ پہلے ہندو مسلم ہورا تھا اب ہندو سکھ کرنے کے لیے جان بوچ کر بیعت بھی کرائی گئی لیکن جس کی جان گئی ہے دوستو وہ بہت ہی دربھاگ کے پورے اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کسی کو بھی قانون کے علاوہ دوستو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے سکے قانون فیصلہ کرتا دوستو قانون سزا سناتا اگر یہ بیعت بھی کر بھی رہا تھا تو اس کی ایف آئی آر کرنا تھی ان لوگوں کو نہ کہ خود ہی انصاف کر دینا تھا یہ بات کا ہمارا چینل ورود کرتا ہے کیونکہ دوستو ہم ایسی گھٹناوں کو اور ایسی چیزوں کو بڑاوہ نہیں دیتے جو کہ دوستو بیسکلی ہمسا سے جڑی ہوتی ہے فیلال اگر آپ بھی شانتی پور ہنسے پی ایم کی انصافی غلط نیتیوں کا ورود کرتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاس میں گھنٹی آئی گی اسے بھی